یہی ہے عارض تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد مدنے چینک کے ناظرین پرگرام قرآنی صورتوں کا تعارف اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کا نور عطا فرمائے اور اس علم نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے منور فرمائے اور احکام الہیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر قسر سے درود بھیجتا ہوگا ناظرین اکرام اس پروگرام میں ہم بطور خاصے کسی ایک صورت اور اس کے کچھ پسے منظر اور پھر اس سورہ مبارکہ کے جو مزامین ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک اور موضوع سورہ ہود کے مزامین ہیں کیونکہ سورہ ہود سے متعلق چند باتیں گزشتہ سلسلے میں ہم بیان کر چکے ہیں اس کا شان نظور اور اس کا کچھ پسے منظر بیسیک یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے یعنی اس کی اکثر آیات مبارکہ حجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئے اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا جس میں اللہ پاک نے لوگوں کا جو رزق ہے اس کو اپنے ذمہ کرم پر ہونے کے حوالے سے بیان فرمایا یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے اندر آخرت کے حوالے سے بہت سی چیزوں کو بیان کیا پیشلی امتوں کے اندر جو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے تباہی ہوئی ان کو بیان کیا ان کے واقعات کو بیان کیا اور جو انبیاء اکرام علیہ السلام پیغامات لے کر آئے اللہ پاک نے جو انہیتا فرمایا وہ اس پر کس طرح استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہوئے ان چیزوں کو اس میں بیان فرمایا گیا اور یہی وہ پسے منظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بڑھاپے کے احسانک ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف صورتوں کا نام لیا اس میں صورہ حود کو بھی بیان فرمائے کہ اس صورت نے مجھے بڑھا کر دیا یعنی بڑھاپے کے احسان اس کی وجہ بیسیک علماء نے لکھا کہ آپ توجہ الاللہ اور توجہ الالآخرت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کیفیات کا جو غلبہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے حکامات مخلوق تاک پہنچانے تھے اور پھر مخلوق کے اندر جو گمراہی شرک کفر یہ سب چیزیں نظر آ رہی تھی لوگوں میں ہر طرف شرک پھیلا ہوا ہے کفریات میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو خدا بنائے ہوئے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام دن رات کہیں اور تنہائی میں کہیں یعنی کسی کو اکیلے طور پر سمجھانا اجتماعی طور پر سمجھانا واضح فرمانا جہاں کفار کے مجمع لگے ہوتے تھے وہاں چلے جانا ان کو کہنا حالانکہ بسوقات ان کی طرح سے ترہ ترہ کی تکالیف بھی آپ تک آپ کو پہنچائی جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر صبر کرتے اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ صبر کیجئے اس طرح جیسے علول عظم رسولوں نے وہ صبر کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ استقامت کے گویا کہ جبلتے پہاڑ تھے اور آپ نے امت کو اس طرح کی مشکلات میں رہ کر بھی صبر اور شکر کے ساتھ جس طرح دعوت کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا یہ اپنی مثال آپ ہے اور اس صبر کے حوالے سے بھی سورہ حود میں اس کا بھی بہت زیادہ تذکرہ میں ملتا ہے کچھ آیاتیں ان کے مضامین بھی ارز کرتا چلوں گا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا لِيَابُلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ارشاد فرمایا کہ جب ان لوگوں کو اللہ کے یہ آکامات بتائے گا کہ تمہیں اٹھایا جائے گا برنے کے بعد بھی تمہیں اٹھنا ہے تو وہ اس کو بازے طور پر جھٹلا دیتے انکار کر دیتے تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہی رب ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا جب فی ستت ایام چھے دنوں کے اندر اللہ پاک نے یہ جو چیزیں چھے دنوں کے اندر بیان فرمائی ہیں علماء نے لکھا کہ اس میں بھی حکمتیں اور مخلوق کے لئے درس ہے پیغام ہے کہ یہ چیزیں اگر رب چاہے تو ایک لمحے کیا ایک سیکنڈ کیا اللہ کی شان ہے بس کہا کہ ہو جائے ہو جائے لیکن یہ دنوں کو جو بیان کیا وہ اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کی اعمال اور کاموں کے اندر بھی وہ جلد بازی نہ آئے ٹھہراو آنا چاہیے کہ سارے کام ساری معاملات ایک لمحے میں یوں ہو جائے ایسا نہیں ہوتا بلکہ آجتہ آجتہ پلانی کے ساتھ جو کام ہوتے ہیں تو وہ تعدیر قائم بھی رہتے ہیں وہ مضبوط بھی ہوتے ہیں اور اس کے فوائد بھی زیادہ ہوتے ہیں اللہ پاک بلا تشبیر اب تبارک و تعالی نے چھے دنوں میں جو پیدا کیا تو اس میں بھی علماء نے یہ حکمتوں کو بیان کیا گیا تو فرما جس نے آسمان کو زمین کو شارہی نے لکھا کہ آسمان یعنی کئی آسمان ہیں اب آسمان بھی سات ہیں زمینیں بھی سات ہیں لیکن اس کے باوجود یعنی متعدد زمینیں ہیں متعدد آسمان ہیں آسمان کے لیے سماوات اور زمین کے لیے آردو فرمایا گیا اس کے لیے فرمایا گیا کہ آسمانوں کی چونکہ حقیقت مختلف ہے کوئی لوہے کا کوئی تامبے کا کوئی سونے کا کوئی چاندی کا تو اس لیے جمعہ کسی کا فرمایا آسمانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا اچھا زمین یہ اپنی حقیقت کی اعتبار سے ایک ہی ہے یعنی متی ہے تو اب زمین اگرچہ ساتوں زمینیں ہیں تو اس کے لیے جمعہ نہیں بلکہ واحد کا فرمایا کیونکہ اپنی حقیقت کی اعتبار سے مٹی ہے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آسمان میں سے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تو بہت زیادہ اس میں مسافت ہے اس میں سفر ہے اس میں فاصلہ ہے لیکن زمینوں میں فاصلہ نہیں زمینیں اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں بلکہ علماء نے اس کو اس مثال سے بیان کیا کہ جیسے پیاز ہے پیاز کی تہہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بلکل چمٹی ہوئی ہوتی تو اس طرح زمینیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں تو یوں زمین کو ایک ہی فرمایا یعنی واحد ذکر کیا گیا اور آسمان کے لیے وہ جما کسی کا بیان فرمایا گیا شارحین نے یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ جو چھے دن بیان کیے ہیں اس میں دو دن میں آسمان کو بنایا گیا دو دن میں زمین کو دو دن کے اندر یہ ہیوانات درخت یہ ساری چیزیں بنائی گئی اچھا دن کسے مراد یعنی جتنا دو دن کا وقت ہے وہ وقت اس سے مراد یہ مراد نہیں کہ سورج نکلا پھر سورج غروب ہو گیا پھر سورج تلو ہوا پھر سورج غروب ہوا کیونکہ اس وقت نہ سورج نہ چاند نہ تارے کچھ بھی نہیں تھا جب اللہ پاک نے ان چیزوں کو پیدا کیا تو دنوں کا حساب کتاب مراد وہ وقت مراد ہے یہاں پر تو پہلے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا بیان کیا پھر فرمایا وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا اور اس کا عرش پانی پر ہے یعنی ساتوں آسمان سے اوپر عرش ہے اور یہ عرش زمین آسمان سب سے بڑھا ہے قربان اللہ کی قدرتوں پر فرمایا یہ پانی پر ہے یعنی اپنی اصل کے اعتبار سے دیکھیں کہ جب آسمان بیچ میں نہیں تھے آسمان پیدا ہی نہیں ہوئے اور ابھی زمینوں کو بھی نہیں بنایا گیا تو زمین ساتوں زمینوں کے نیچے کیا ہے پانی اچھا بیچ میں یہ آسمان نہیں ہیں تو اوپر کیا ہے عرش تو فرمایا وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا کہ اللہ کا عرش وہ پانی پر ہے یعنی جب آسمان بھی نہیں بنے تھے زمین کو بھی نہیں بنایا گیا تھا تو پھر عرش براہ راست وہ پانی پر ہے اور اسے اللہ نے قائم فرمایا کوئی کسی طرح کا ستون نہیں ہے کوئی کسی طرح کا پلر نہیں ہے تو یہ رب کی شان ہے اور قدرت ہے یہ قدرت کے نظارے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے اتنے بڑے عرش کو بنایا اور بغیر کسی ستون اور پلر کے بنایا ہے تو فرمایا جا رہا ہے یہی چیزیں بیان کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس رب نے یہ عرش بنایا پھر آسمان اور زمینوں کو بنایا درخت کو بنایا بڑے بڑے پہاڑ نصب کر دیئے گئے یہ ان کی بناوٹ اور تخلیق کے اندر یہ غور کرتے جاؤ تو کوئی ایک تو خالق مالک ہے جو پیدا کرنے والا ہے تو جب اس نتیجے پر کوئی پہنچے گا تو جس رب نے پیدا کیا ہے تا کہ وہ تمہیں عزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے یہ زندگی اور موت اس کو بنانے کا مقصد یہی بیان فرمایا گیا اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے تو رب کی قدرت کی نشانیاں اگر کائنات میں گوھر کرتے جائیں تو یہ ہمیں بہت سی ایسی قدرت کی نشانیاں اور علامت ملتی ہیں تو یہ نشانیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فار کو جب بتائیں اور پھر اس کے بعد کہا کہ تمہیں مرنے کے بعد بھی اٹھایا جائے گا تو وہ کیا کہ اٹھیں وَلَئِن قُلْتَ اِنَّكُم مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ اگر آپ انہیں کہیں کہ تم اٹھائے جاؤگے مرنے کے بعد لَا يَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ تو ضرور کافر کہیں گے کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر کھلا ہوا جادو یعنی یہ تو جادو ہے کہ کیسے اٹھائے جائیں گے تو یہ ساری تخلیق کی چیزیں کہ جب اللہ ان چیزوں کو بنانے پر قادر ہے انسان کچھ بھی نہیں تھا جب وہ کچھ نہیں تھا تو اس کا وجود لے کر اللہ رب العالمینوں سے پیدا کیا اور جب کچھ بن گیا اسے دفن کر دیا گیا تو اس گرچے ہڈیوں کے دھانچے پر گوشت چڑھانا اور یہ یہ تو بہت سہل اور آسان ہے اگرچہ اللہ کے لیے ہر چیز سہل آسان ہے مگر یہ سمجھانے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جو پہلے کچھ بھی نہ ہو ایسی چیزوں کو وجود بخشنے والی ذات اللہ کی ہے تو جو پہلے کچھ بن چکا ہو اس کو اٹھانا تو یہ تو بڑا ایک نارمل معاملہ یعنی اس سے آسان اور سہل ہے تو برحال کفار یہ بڑی بڑی علامتیں نشانیاں سن کر بھی وہ کہنے لگے یہ تو جادو کی باتیں اور وہ ایسے کہا کرتے تھے ماذا اللہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کبھی آپ جو بیان کرتے جو کلام انہیں سنا رہے ہیں وہ اسے جادو کہہ دیتے کبھی کسی اور انداز سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اس طرف نہ آئے اور اس پر عمل پہرا نہ ہو مزید کچھ اور آگے بڑھتے ہیں اور سورہ حود کی کچھ آیات مبارکہ پر در سنتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب ان کو تعلیم دی تو پھر کئی ایمان کی طرف آئے ایمان والے بھی بنے اب مومن ہونے کے بعد ایمان لانے کے بعد کئیوں کو کچھ مشکتیں بھی آئیں تکلیف بھی ہوئیں اور یہ ہے آج کی دور میں بھی اگر ہم دیکھیں نیکی کے طرف جو راگب رہتے ہیں نیکی کے کاموں میں مشکول ہوتے ہیں تو آزمائشیں ان پر بھی آتے ہیں تو وہ اللہ کے پیاروں کی طرف نظر کریں انبیاء اکرام کی زندگی کو دیکھیں صحابہ کی زندگی کو دیکھیں اولیاء صالحین کی زندگی کو دیکھیں کہ آزمائشیں وہاں بھی آئیں ہیں لیکن آزمائش کے بعد صبر کرنے والا خوش نصیب اور سعادت مند ہے اور آزمائش کے بعد ناشکری کرنے والا وہ بدنصیب شخص ہے اور قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کو یعنی وہ مایوس ہو جاتا ہے ناشکری کرتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فُمَّنَ دَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوسٌ كَفُورٌ ترجمہ اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزا دیں پھر وہ رحمت و سید چھین لیں یعنی واپسی لے لیں بے شک بڑائی مایوس اور ناشکرہ ہو جاتا ہے اب یعنی کسی کو پہلے کوئی نعمت ملی اب وہ نعمت چلی گی مال ہے دولت ہے سب کچھ تھا دولت چلی گی صحت ہے صحت چلی گی بیمار ہو گیا مال تھا اب گربت میں چلا گیا مکان تھا بے گھر ہو گیا کوئی اور ایسی نعمت کہ نعمت تھی نعمت کا چلے جانا اب جب وہ چلے گی نعمت اب اگر وہ ناشکری والا اور مایوس ہو جاتا ہے یعنی مایوس کسے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے کہ بس اب میرے حالات اچھے نہیں ہوں گے اب نہیں ایسا کچھ ہوگا تو یہ مایوسی اپنے اندر پالت ہے تو بڑا ہی ناشکر آئے اس کو اس حالت میں بھی اللہ کا شکر اور حمد بجال آتے ہوئے رب تعالیٰ کی قدرتوں پر دیکھنا چاہئے کہ وہ قادر مطلق ہے پہلے بھی توسی نہیں عطا فرمایا تھا نا امید نہ ہو امید لگائے اللہ عطا فرمائے گا امید لگائے اللہ عطا فرمائے گا تو یہ وہ لوگ بیان کیے کہ جن کو پہلے کوئی اچھائی نعمت ملی ہوئی ہے وہ نعمت چلے جاتی ہے اچھا پہلے کسی کو مصیبت ملے اب مصیبت چلے گی نعمت آ گئی پہلے بیمار تھا اب تندرست ہو گیا پہلے غریب تھا اب مالدار ہو گیا بے گھر تھا گھر مل گیا نعمتیں مل گئی نا اب جب نعمت ملتی ہے تو اس وقت بھی بعد لوگ اس چیز کی وجہ سے اتنا اتراتے ہیں فخر کرتے ہیں تو یہ بھی بری صفت ہے ارشاد فرمایا اگر ہم مصیبت کے بعد جو سے پہنچی ہو اسے نعمت کا مزہ دیں اب نعمتیں چکھائے رب اللہ تعالی تو وہ ضرور کہے گا برائیاں مجھ سے یہ دور ہو گئیں تکلیفیں دور ہو گئیں بے شک وہ اس پر بہت خوش ہونے والا فخر اور تکبر کرنے والا ہو جاتا ہے تو یہ بھی بری صفت پہلے فرمایا گیا اچھائی کے بعد برائی یعنی صحت کے بعد بیماری اسے مل گئی تو اس میں بھی اگر آدمی ناشکری والا بنتا ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں اور جو بیماری کے بعد صحت کی طرف آ رہا ہے اور اس میں اگر فخر کرنے والا ہاں ہاں میں نے کمایا بھائی میں نے کمایا فخر تکبر تو اس میں بھی اللہ تعالی کی ناشکریوں میں پڑ جاتا ہے بلکہ خوشی منائے لیکن اس بات پر کہ اللہ نے تکلیف کو مجھ سے دور کر دیا وہی رب تعالی یہ راستے کھولنے والا دینے والا ہے تو پھر یہ عمل اچھا ہو جائے گا تو ہمیں یہی چاہیے کہ مصیبت کے بعد راحت جب ملے تب بھی آجز رہیں اور اللہ کی حطہ سمجھیں اور اگر پہلے راحت ہے پھر مصیبت ہے تو سابر رہیں اور رب تعالی کی ناشکری نہ کریں اللہ فرماتا ہے مگر وہ جو سبر کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا عجر ہے اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا عجر تیار کی ناظرین کرام مومن کی شان ایسی ہونی چاہیے کہ اگر اس پر نعمت کوئی چھن جائے چلی جائے سبر کریں اور اگر راحت ملے کوئی خوشی ملے تو وہ اطاعت اور فرما برداری والے کاموں میں اضافہ کر کے اس پہ غامزن رہ کر استقامت اختیار کر کے اللہ کا شکر ادا کرے یہ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم برعکس ان کیفیات سے ہو گئے اگر کسی کو اسائش ملتی اسانی ملتی مال میں وسط ہے صحت کے اندر بیماری سے تندرستی کی طرف آتا ہے تو فوراً آدمی اللہ کی نافرمانی والے کام کرنا شکر تو یہ نافرمانی یعنی خوشی کا اظہار نافرمانی کی صورت میں ناشکری تو ہے اور کیا کسی کو اولاد نہیں ملتی لیکن ایک ارسہ دعائیں کروائیں گے وہ چاہے کسی بزرگ کے پاس پہنچ کر دعائیں کروائیں کسی مسجد کے پیش امام کے پاس جا کر دعائیں کروائیں کئی سے دم درود تعویز لیں یہ سب کریں دعائیں بھی کریں صدقہ بھی کریں کرنا چاہیے حرج نہیں لیکن جب اولاد مل گئی نعمت ملی اب خوشیوں کا جو آغاز شروع ہوگا اس کے اندر ہی کئی نافرمانی والے کام کئی طرح کی نافرمانی والے کام ان میں کر دیتے تو یہ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے ناظرین اکرام مسئیبت پہنچے سبر کریں اور اگر راحت ملے تو شکر ادا کریں اللہ کی فرما برداری والے کاموں میں اضافہ کریں نافرمانی والے کام اسے بچیں اور اسے اپنی طرف یہ نہ جانے کہ میرا فخر یعنی اپنا فخر تکبر کے اندر پڑ جانا کہ میرا کمال ہے جس کے میں سے یہ سب کچھ مجھے مل گیا اللہ کی طرف بارگاہ میں چھکے رہے آجز رہے کہ رب تعالیٰ نے اپنی عطا سے مجھے یہ عطا فرما ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبر کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر کی مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ بھلائی پر مشتمل اگر اسی مومن کو کوئی خوشحالی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہو جاتا ہے اور اگر اسی مومن کو کوئی تنگ دستی پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے حق میں بہتر ہے یعنی مومن کو دونوں طرح سے فائدہ ہے لیکن اگر مومن صبر کرنے والی جگہ پر بے سبری کرے ناشکری کرے مایوسی اختیار کرے تو پھر بھی خسارے میں ہے اور شکر کرنے والے مقام اور جگہ پر اگر وہ اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں اضافہ کر دے اور وہ اس کو اپنا فخر سمجھے تکبر سمجھے تو یہ بھی خسارے میں یعنی یہ عمل بھی اسے لے ڈوبے گی وہ بھی لے ڈوبے گی مومن کی شان وہی ہونی چاہیی جو رسول اللہ نے تعلیم دی مسئیبت پر صبر اور اگر تم شکر ادا کروگے تو ضرور اضافہ کروں گا نعمتوں میں اللہ اضافہ فرمائے اور اگر تم نشکری کروگے تو فرمائے میرا عذاب بڑا سخت ہے ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان والے بنجو یعنی اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے بشرت یہ کہ تم شکر گزار رہو اور ایمان والے بنجو اللہ رب العالمین ہمیں شکر سبر یہ دونوں قیفیات یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے مزید آگے کچھ آیات مبارکہ قدر سنتے سورہ حود آیت نمبر 112 میں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کے حوالے سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو قائم رہو جیسا تمہیں حکم ہے اور جو تمہارے ساتھ رجول آیا اور آئے لوگو سر کشی نہ کرو بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے یہاں پر اس آیت مبارکہ پر ایمان لانے کے بعد فستقم استقامت اختیار کرنا یہ استقامت بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی اس کے ایمان لانے کے بعد ترہ ترہ کی وہ تکالیب بڑھے آئیں ان کا سامنا کرے اور صبر اور شکر کے ساتھ آگے دین پر کوئی کمپرومائز نہ کرے دین پر کمپرومائز نہ فرما بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر مستقیم رہے استقامت کے ساتھ رہے ان پر تو فرشتے نازل اللہ تخوف ولا تحزن تم خوف نہ کہو تم غمگین نہ ہو اور وہ خوش خبریاں دیتے ہیں جنت کی جو اللہ نے تمہارے ساتھ بادا کیا ہوا ہے یہ ایسے لوگ جو دنیا میں استقامت اختیار کرتے ہیں اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر امان لاتے ہیں اسی پر استقامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان لائے استقامت تو یہ ایسے استقامت والوں کے لئے بڑی بشارتیں اور خوش خبریاں ہیں اور یہ خوش خبری ان کے وقت موت انہیں سنا دی جاتی کہ تم غم بھی نہ کرو تم خوف بھی نہ کھاؤ اللہ نے تمہارے لئے بہت عجر و تیار فرمایا ہے ایک صحابی نے بار گئے رسالت میں ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ مجھے دین کی کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر اس کے بعد کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے تو فرمایا تم کہو میں اللہ پر ایمان لائے اور پھر اس کے بعد کیا ہے وَسْتَقِم پھر اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہو ایمان لاؤ اور استقامت کے پاس ساتھ قائم رہو یہ استقامت ہی ایسا عمر ہے ورمایا کہ دین کی ایسی بنیادی بات بتا دیئے کہ کسی اور سے سوال کی حاجت ہی نہ رہے تو ناظرین اکرام ہر وہ عمل اپنانا چاہیے جس سے آدمی کو دین کے معاملات میں استقامت ملے اور حروس عمل سے بچنا چاہیے جس سے آدمی استقامت کے جو برعکس معاملات ہوتے جو خدا نخصہ اس کے ایمان کو ضائع کرنے والے وہ سبب بن جاتے ہیں علماء اکرام نے لکھا ہے ان میں سے علم دین حاصل کرنا علم ہوگا استقامت بھی ملے گی کسر سے مسجد میں حاضر ہونا زبان کی حفاظت کرنا کفر اور گناہوں سے بچنا کافروں اور بد مذہبوں بلکہ فاسق اور فاجر لوگوں سے تعلقات نہ رکھنا ان کی صحبتوں سے بچنا نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچنا مسائب اور علام یعنی پریشانیوں مصیبتوں تکلیفوں کے وقت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی عزمائشوں پر سبر کرنا اگر ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو نہ لمبی لمبی امیدیں نہ رکھنا اور دنیا میں زود کنات اختیار کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں قطر کرنے کا کہا گیا اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ایمان پر بھی اور عمل پر استقامت بھی لے گی اور بعد اسی چیزیں جو رکاوٹ بن جاتی اس استقامت میں اس میں علماء نے لکھا علم دین سے لا علمونا جاہل ہونا ایک طرح کا علم دین حاصل نہ کرنا مسجد میں جانے سے قطرانا زبان کی حفاظت نہ کرنا کفر اور گناہوں کے ذریعے اپنے جانوں پر ظلم کرنا اسی طرح فساق کی فجار کی بد مذہبوں کی ان کی صحبتیں اختیار کرنا اپنے آپ کو نفسانی خوشات کا حریص بنا دینا اس کے اندر ڈال دینا اور جب مسئبت کوئی پہنچے یا آزمائش پہنچے تو بے سبری کرنا اسی طرح اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بلکل مایوس ہو کر بیٹھا ہوا ہے یا دنیا میں ایسا راغی بے لمبی لمبی امید تان کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ کیا چیزیں ہیں کہ یہ آدمی کو عمل سے بھی دور کرتی ہیں اور ایمان سے بھی ماذ اللہ دور کر سکتی ہیں اور یہ چیزیں بن جاتی ہیں رکاوٹ کہ یہ استقامت نہ اختیار کرے تو دین پر جو استقامت اختیار کرنی ہے جو قرآن کے سورہ حود میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے استقامت اختیار کرو ایسے جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے اور ایسے خوش نصیب جب مستقیم یعنی استقامت والے ہوتے ہیں تو پھر ان کے وقت انتقال انہیں یہ خوش خبری ملتی ہے وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کی تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو انہیں کہتے ہیں تمہیں کوئی غم نہیں تمہیں کوئی خوف نہ ڈرو نہ غم کرو اور تمہارے لئے وہ سب کچھ جو اللہ نے تمہارے لئے جنت کا انہام تیار کیا ہے جس کا وعدہ ہے تم سے تو ناظرین اکرام یہ جتنے آمال بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کرنے کی وجہ سے استقامت میں مدد ملتی ہے اور جن سے بچنا ہے جو کہ رکاوٹ بن جاتے ہیں استقامت کے لئے تو ان سب پر وہ عمل کرنے کی نیت کیجئے جن سے بچنا ہے ان سے بچئے اللہ پاک ہم سب کو دین محمدی پر استقامت عطا فرمائے نبی پاک کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہی ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے ہماری نسلوں فرمائے آمین بجاہ نبی جیل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم یہی ہے عرض تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے